بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یاسین مونیر سٹچنگ کلاس میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا یہ چھوٹی سی لیس بی جو بلکل پانچہ جب تیار ہو گیا تھا اس وقت میں نے لگائی ہے یہ کس طرح میں نے لگائی ہے اور وہ یہ الٹی سائیڈ سے لگائی ہے اور یہ پانچہ بھی کتنا خوبصورت تیار ہوا ہے سیڑھی لیس بیچ میں پر ہوئی ہے اس میں کتنا مارجن ہے یہ میں نے آپ کو بتانا ہے کس طرح اس کی کٹنگ کرنی پڑے گی یہ بھی بتاؤں گا ساتھ ساتھ اور مکمل دیکھئے گا ویڈیو میں میں اینڈ تک تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کتنا کتنا اس کا مارجن ہے یہ دیکھیں ٹروزر کی کٹنگ جو میں نے مکمل کی ہوئی ہے یہ بیک ہے اور یہ فرنٹ ہے دو فرنٹ ہے اس کو مکمل نیچے تک کٹنگ کی ہوئی ہے یہ یہاں تک ہمارا تیاران ہے ٹروزر جس کی لیند تکرمیت 39 ہے لیکن اب ہم اس کو نہیں کٹنگ کریں گے یہ سیڑی لیس لگانے کے لیے اکسٹ ٹروزر میں کپڑا بچ جاتا ہے اس میں سے ہم نے یہ پٹیاں دو نکال لی ہیں یہ دیکھیں یہ نیچے پانچا ہے یہ چوڑی والی پٹی جو تقریباً چار انچ کی ہے ساڑھے چار انچ کی چڑائی میں اور جو پانچے سے یہ دیکھیں جتنا پانچا ہے اتنی لازمی ہے اتنی پٹی یہ لی ہے اور دوسری پٹی ایک اور جو تقریباً تین انچ کی ہے یہ دیکھیں تین انچ کی وہ بھی دیکھیں یہاں پہ یہ رکھیں گے تو یہ بھی اس حساب سے پانچے کے حساب سے برابر ہے لیکن ابھی بھی اس کو ہم نے نیچے سے کٹنگ نہیں کرنا پہلے ہم سیڈی لازم وغیرہ لگائیں گے اس کو کس طرح لگانا ہے وہ بتا رہا ہوں میں پہلے ہم نے یہ چوڑے والا اس کو کس طرح پانچے پہ کس طرح لگانا ہے وہ دیکھیں اور پھر بعد میں یہ بھی لگائیں گے اور کتنا اس کا نیچے پانچا تیار ہوگا اس مارجن کے حساب سے ہم نے نیچے سے کٹنگ کرنا ہے یہ سارے چار انچ کی جو پٹی ہم نے بالکل نیچے پانچے پہ جو آئے گی یہ ہم نے اس کو پہلے استعمال کرنا ہے اس کو ہم نے سیڈی لازم کو لگانا ہے یہ دیکھیں سیدھی طرف سے لگانا ہے اور لازم سیدھی ہی اوپر کی طرف رکھنی ہے یہاں پہ لازم آپ نے نیچے الٹی نہیں رکھنی یہاں پہ سیدھی ہی رکھنی ہے اور کپڑا بھی سیدھا یہ دیکھئے گا اور لازم سیدھی اوپر ہی آئے گی اور میں نے یہ سیڈی لازم کے بالکل ساتھ ساتھ یہ سلائی لگانے شروع کر دی ہے یہ ایک پہنچے پہ لگائیا اور ساتھ ہی دوسرا اور یہ ترتیب کے ساتھ کس طرح ہم سلائی کرتے ہیں اب وہ بھی ساتھ ساتھ دیکھئے گا ایک پہنچے کو لگا لیا اور ساتھ ہی دوسرا پہنچہ بھی تیاری کے کی طرف جا رہا ہے اور اس کے اوپر بھی میں سلائی لگا رہا ہوں اس کو ابھی کر رہا ہوں کچھا یہ سیڈھی لازم جب بھی لگائیں گے دو سلائیوں سے لگے گی اور ایسے بیٹھے گی کیا خوبصورت بہت اچھے انداز میں یہ بیٹھے گی اور یہاں پہ ہم نے ایک طرف کی سلائی لگائی اور اس کو سیدھا کر کے ہم نے اس کو پریس کرنا ہے فنگرز کے ساتھ ہی اور یہ دیکھیں اب وہ سیدھا حصہ جو اوپر تھا وہ باہر کی طرف ہی آگیا اور جہاں پہ ہم نے فولڈ کر کے یہ تقریباً ڈیرھ سے پونے دو انچ فولڈ ہو گیا ہے اندر کپڑا اور یہ سلائی جونسی ہے سیڈھی لاز کے بلکل ساتھ ساتھ لگ رہی ہے فولڈ کرتے ہوئے بلکل تھوڑا ساتھ دبار لیتے ہوئے اس کو ہم نے سلائی لگانی ہے یہ مارجن اس لیے ہم نے ٹروزر کی کٹنگ پہلے نہیں رکھی کیونکہ یہ ساب لگانا مشکل ہو جاتا ہے اور اکثر غلطی کر بیٹھتے ہیں کام کرنے والے اور پہلے ہی کٹنگ کر لیتے ہیں اور پھر کم یا زیادہ ہو جائے تو زیادہ ہو جائے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا کم ہو جائے تو وہ زیادہ مسئلہ ہوتا ہے ایک کو سلائی لگایا ہے دوسرے کو بھی ہاتھ کے مدر سے فنگر کے ساتھ پریس کیا ہے اور دوسری کو بھی اسی طریقے سے سلائی لگائیں گے جس طریقے سے میں نے پین لگائی ہے یہ دیھئے ایک مرتبہ فوڈ کرتے ہو و اوپر فنگر کے ساتھ ہرکا ساتھ پریس کرتے ہیں اور سلائی لگا جاتے ہیں نئے سیکھنے والے اگر لون پہ کام سیکھیں یہ کارٹن لون آج کل چل رہی ہے بہت ہی آسان طریقے سے سلائی جلدی سکھے جا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت میں نے سیڈی لیس لگائی ہے اندر اور باہر اور گم ہو گیا یہ پورا دبا اس کا اور ہم نے دوسرا جو پٹی کٹنگ کی ہے تین انچ والی جو چھوٹی سائیڈ ہے وہ ہم نے لگا رہی ہے یہ پانچے والی یعنی کہ جو تیار کی ہے سیڈی لیس کے ساتھ ایک پیس جو تیار کی ہے اس کو جوائن کرنے ہے چھوٹی والی سائیڈ پہ بڑی والی سائیڈ جو لگے گی وہ اوپر ٹروزر کے ساتھ لگے گی یہ دیکھیں ایک سلائی ہم نے اندر کی طرف سے لگائی ہے اونٹی سائیڈ سے اور دوسری کو بھی اسی طرح ساتھ ساتھ لگاتے جائیں گے چھوٹی سائیڈ پر یہ دیکھتے جائیں یہ ہم نے اندر کی طرف سلائی لگائی ہے اور ساتھ ہی اوپر بھی سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت اندر پر ہوئی گئی ہے اور جیسے ہی اوپر کنارے کے سلائی لگائیں گے بلکل اچھی طریقے سے بیٹھ جائے گی کوئی پریس لگانے کی بھی ضرورت نہیں ایسے دیکھئے گا کیسے لگے ہوگی کہ بلکل اس میں بل بھی نہیں آئے گا ہلکہ سا بھی بل نہیں آئے گا یہ دوسرا پونچے کو بھی ہماری لگتی ہوئی یہ ہماری ایک سیڈی لیس جونسی وہ ہم نے لگا لیا ہے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت لگیا آپ دیکھ سکتے ہیں اندر اور باہر اور یہاں پر ہم نے دوسری سیڈی لیس لگانے ہی اور یہاں پر اب جب سیڈی کی طرف رکھا ہے تو یہاں پر ہم نے سیڈی لیس جونسی ہے وہ اُلٹی رکھنی ہے یہاں پر سیڈی نہیں رکھنی جو نیچے والی لگائی تھی وہاں پر ہم نے سیڈی اس لیے رکھی تھی دوبارہ فورڈ ہو کے اوپر لگنی تھی اور سیڈی سیٹ اوپر کی طرف آگئی اس کی اور اس کو ہم نے اُلٹی لگایا ہے تو ہم نے اس کو سیدھا کریں گا تو سیدھا رازمی کا بات ہے کہ پانچہ بھی سیدھا ہوگا اور پھر سیڈی لیس بھی سیدھی ہو جائے گی اندر کی طرف ہم نے ایک اچھے یہ دیکھیں یہ ایک کو کر دیا ہے اسی طرح دوسرے کو بھی کریں گے دیکھیں اسی طرح تھی کے ساتھ کام کرتے ہیں اور کام بھی جلدی ہو جاتا ہے یہ دیکھیں بلکل اس کو سلائی ہلکی سی بھی درودر نہیں لگنی چاہیے اندر کی طرف جو سلائی لگی ہے لگی ہے نا یا اُلٹی سائٹ سے پہلے ہی سلائی اچھی لگا رہی ہے اب اس کو بھی ہم نے سیدھا کرنا ہے اور اس کے اوپر بھی کنارے کے سلائی لگائیں گے اور سیڈی لیس کو شو یہاں پہ بھی کرتے جائیں گے یہ ٹروزر کا بھی پرنٹ بہت ہی خوبصورت ہے ریڈ بھی ہے اور اس میں اورنج لائٹ پہ اورنج بھی کلر ہے دو کلر میں یہ ہے اگر اس میں پلین ہو تو اس میں پنٹیکس بریک بھی لگ جاتی ہیں لیکن اس کو پنٹیکس ہم نے بریک نہیں لگائی اور یہ ہماری سیری لیس جوائن ہوتے ہوئے یہ دیکھیں لیس تیار ہوئے یہ کتنا خوبصورت ہمارا پنچہ تیار ہوگئے پنٹیکس اس لیے نہیں لگائی اس میں یہ دو کلر کے شیڈ ہیں یہ دیکھیں اٹھی سائٹ سے بھی واضح نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں اندر بھی طرف سے اب ہم نے اس کو لگانا ہے یہ پنچہ یہ کتنا تیار ہوئے یہ پہلے دیکھنا ہے یہ تقریباً ایک یعنی کہ چار انچ سے ایک سوتر زیادہ یہ ٹروزر جب ہم نے کٹنگ کیا ہے عام روٹین کے حساب سے ہم نے ٹروزر کٹنگ کیا ہے کیونکہ چار پانچ ٹروزر کٹنگ تھے تو میں نے اسی حساب اسی طرح ہی مکمل کٹنگ کیا ہے اور تین انچ نیچے ایکسٹرہ تھا یہ چار انچ سے ایک سوتر زیادہ ہے تو ہم نے پونے چار انچ یعنی کہ آدھا انچ کے آس پاس دبا اوپر ٹروزر کا چھوڑ دینا ہے جو ہم نے جوائن کرنا ہے یہ دیکھیں نیچے جو نشان لگا ہوا ہے وہ تیار ٹروزر کا ہے اس سے نیچے جو ان سے ہم اندر کی فولڈ کرنے کے لیے تین انچ کپڑا ایکسٹرہ رکھتے ہیں اور یہ دو فرنٹ الگ ہے اور نیچے دو یہ بیک ہے اب ان کو ہم نے سائٹ کی سلائییں پہلے لگانی ہے یہ پہلے ان کو کٹنگ کر لیں گے جو نشان ہم نے لگایا پونے چار انچ تیاری کے حساب سے ہم نے اس کو کٹنگ کر دی ہے بڑا ہی کٹنگ کرنا چاہیے اور پونچہ تیار کر کے پھر کٹنگ کرنا چاہیے اور یہ ہم نے سائٹ کی سلائییں بھی یہ دیکھیں لگا لیا فرنٹ اور بیک کو اپس میں ملا کے یہ یہ دیکھیں ان میں دو کلر کی ہے ایک اورنجی سا کلر ہے لائٹ و ایک ریڈ دارک ہے اور یہاں پہ ہم نے پونچہ جو تیار کی ہے اس کو اب اس کو جوائن کرنے ہیں دونوں طرف سے ایک جیسا رکھ کے چیک کر لینا ہے کہ بھی چھوٹا بڑا ہو تو دونوں طرف سے برابر کا رکھ کے پھر اس کو جوائن کرنا ہے اور یہ اندر کی سلائی جیسے پہلے ہی ہم نے سیڈی لیس لگائی ہے اسی طرح ہی بلکل کڑھائی کے ساتھ ساتھ بریگ سے یہ ایک سوٹر کی تو کڑھائی ہے جو چھوٹی سی بھی یہ سیڈی لیس ہوتی ہے اور جب لگائیں تو بہت ہی لگانے کے بعد بہت ہی خوبصورت لگتی ہے یہ ایک طرف کا پونچہ ہم نے جوائن کر لیا ہے جو ہم نے دیزائن چھوٹا سا بھی تیار کیا دوسرے کو یہ دیکھیں ایک دائیں طرف آیا تھا ایک بائیں طرف یہ اب یہ ہے ہم نے سامنے ہو جائے گا اگر دونوں ایک سائیڈ پہ ہوں گے تو وہ کام خراب ہو جائے گا ویسے یہ تو پونچہ ہم نے جونس ہے نا ڈروزر اُلٹا سیدھا اس کا نظر آ رہا ہے آج اس کا نہ ہو تو اس کا ضرور ایک کا فرنٹ اوپر رہ کے سلائی لگتی ہے سائیڈ کی ایک کا نیچے رہ کے سلائی لگتی ہے فرنٹ یعنی کہ اس طرح دایا بایا ہو جاتا ہے اور یہ ہم نے اندر کی طرف جو سلائی لگا کہ اب اوپر کی طرف بلکل کنارے کے سلائی لگانی ہے اور بلکل سیدھی یہ ٹیڑی میڈی سلائی لگائیں گے تو ڈیزائن بھی خوبصورت نہیں لگتا اور سمپل سا ڈیزائن جو بلکل آسان طریقے سے گھر میں تیار کر سکتے ہیں لیڈیز کے لیے یہ خاص کر بہت ہی آسان طریقے سے جلدی جلدی یہ ایسے ڈیزائن تیار ہوتے اور دیکھنے بھی بھی خوبصورت لگتے ہیں اور یہ دیکھے پونچہ ہمارا تیار ہو گیا نیچے میں نے یہ ایک لیس بھی لگائی ہے جو کمیز کے پر بھی یہ میں نے لیس لگائی ہے چھوٹی والی یہ اب یہ دوسرے پونچے پر کس طرح لگانی ہے یہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ یہ اگر سیدھی سائیڈ سے لگائیں گے اوپر کپڑا رکھیں نیچے لیس کو رکھیں لگائیں گے تو وہ بلکل اچھی نہیں بنے گی بل لائیں گے ان میں وہ بلکل نہیں اچھی بنے گی ہم نے ٹروزر کے بھی الٹا رکھا ہے اور لائس کو بھی الٹا ہی رکھ کے کنارے کی مدد سے میں بلکل سلائی لگا رہا ہوں اور لائس کے درمیان میں سے سراخ ہے ان میں سے دیکھتے ہوئے کہ کپڑا کم زیادہ ادھر ادھر تو نہیں ہو اور اب بلکل کنارے کی سلائی میں ایک ہی سلائی میں یہ لائس لگ رہی ہے یہ دیکھیں بلکل کنارے پہ نیچے ٹروزر کا بھی کنارہ ہے اور لائس کا بھی بلکل کنارہ دیکھیں کترے اسام طریقے سے میں نے جوائن کیا اور دیکھیں کتنی خوبصورت لگیا اور پانچہ بھی کتنا خوبصورت ہو جائے گا تیار آپ کے سامنے اب ہم اس کو نالی کی سلائی لگائیں گے اور جتنا پانچہ ہے ساڑھے ساتھ انچ پانچہ اس کو یہاں پہ ہم نے رکھ کے سلائی لگانی ہے ساڑھے ساتھ مکمل پورا یہ اور اسی طرح ہی ہم نے اس کو آدھا آدھا انچ دباہ رکھتے ہوئے دباہ کیونکہ ٹروزر کا ہم کم رکھتے ہیں اور اسی طرح اس کے نالی کی سلائی مکمل ہم نے کر لیا اور اس کو ہم نے اب کرنا ہے سیدھا یہ دیکھیں یہ ٹروزر کا ڈیزائن جو میں نے تیار کیا ہے بہت سیمپل سا عام گھر میں یعنی کہ ایک نارمل کام کرنے والی بھی جو بچی ہے وہ بھی آسان طریقے سے لگا لے گی سیڑھی لیس کو کس طرح ڈبل سلائی میں لگایا ہے اور یہ جو چھوٹی سی سلائی لگائی ہے نا یہ لیس آگے بڑھا کے اس کو کس طرح لگایا ہے یہ نئے طریقے سے میں نے بتایا ہے اور بالکل اس میں خم بھی نہیں ہے دیکھیں کوئی اس طریقے لگائی بھی نہیں ہے سب کچھ کس طرح تیار ہوا ہے یہ ٹروزر کا سیمپل سا ڈیزائن جو میں نے آپ کو بنانا بتایا ہے یہ ویڈیو میری آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں دوستو اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں اور خوش رکھا کریں اللہ تعالی میرا اور آپ سب کا حامی اور ناصر ہو اللہ حافظ